اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زیز ذکرہ لشرف الزاکرین و شکرہ فوز للشاکرین و تعتہو نجاتا للمتیعین السلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اما بعد و فقط قال اللہ حق سبحانہ وتبارکہ وتعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُمْ وَكِتَابُ مُبِينَ سَلَوَاتْ پَرْدِ بَرْمُحَمَّدْ وَعَلَى انتاہی واجب الاترام قبلو قابا اور حاضرین فرشی اعظا یہ اس اشرع مجالس کی ساتھ بھی مجلس ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں ایک طالب علم کے حیثیت سے میرے قاسہ خطابت میں جو کچھ تھا میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک پہنچاؤں اور آپ نے واقعا اس قیفیت اور اس صورت سے وصول کیا جو حق تھا وصول کرنے کا بہرحال میں خرشید وائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ میری نحیف سی آواز پر آگئے یہاں تک ورنہ واقعا یہ ارادے سے نہیں آئے ہوں گے چونکہ خرشید صاحب ایک ایسا خرشید ہے کہ جو چمکتا کہیں بھی ہے مگر نام مضفر نگر کا ہوتا ہے دعا کیجئے کہ خدا ہمارے شہر میں اور ایسے بہت سارے خرشید پیدا کرے کہ جو پوری دنیا میں جا کے آپ کی بستی آپ کے شہر کا تعارف کرے آپ نہیں جانتے جب دوسری بستیوں میں ہم لوگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے پوسٹر دیکھتے ہیں اور نام کے آگے مضفر نگری لکھا ہوتا ہے تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ اس زمین میں ہمیشہ خطوبہ دئی ہیں علماء دئی ہیں شعورہ دئی ہیں ادیب دئی ہیں مفقیر قوم دئی ہیں مدبدر قوم دئی ہیں سب کچھ اللہ نے اس زمین کو دیا سب کچھ خطیب یہاں پیدا ہوئے علومہ یہاں پیدا ہوئے خطوبہ یہاں پیدا ہوئے شعورہ یہاں پیدا ہوئے مگر معذرت خائی کے ساتھ پیدا سب ہوئے قدر ہم نے کسی کی نہیں کی سلاوات پنے بر محمد والے محمد وال پیدا یہاں سب ہوئے مگر ہم نے قدر کسی کی نہیں کی کیوں نہیں کی اللہ بہتر جانے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں قمہ تھا تو خرشید بھائی آئے تھے اب میں نام نہیں لوں گا چونکہ مشکل یہ ہے ہمارے ہاں کہ فوراں کلپ کات کے اس کے آگے پیچھے کا ہٹا کے ہمارے ازادار ماتمدار ماتمی سینہ ذہنی کرنے والے اسے فوراں اسٹیٹس میں لگا دیتے ہیں کہ مولانا نے یہ کہا جو آپ بتانا چاہتے ہیں مولانا نے کیا کہا مولانا کا عقیدہ پوری دنیا پر کھلا واہ ہے میں نے جوگی پورے میں اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گا جو علومہ کی توہین کرتا ہو مرجیت کی توہین کرتا ہو ازاداری کی توہین کرتا ہو میں ممبر رسول سے کل بھی اس پہ لانت کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہوں اور قیامت تک کرتا رہوں گا اور اکثر میں نے جملہ کہا ہے میں خرشید بھائی کی بات پہلے مکمل کر دوں پھر آج وہ نام خرشید بھائی اس وقت تو پوری دنیا میں ہے وہ نام یعنی اس وقت جو ہے اس وقت ترنم کی دنیا کا اردو زبان کا سب سے برا نام سب سے برا نام وہ بھی قم میں آئے ہوئے تھے اور ہمارے خرشید بھائی بھی آئے ہوئے تھے آپ یقین جانے خرشید بھائی کے پڑھنے کے بعد اس آدمی کو کھڑے ہو کے مائک پہ کہنا پڑا میری طبیعت صحیح نہیں ہے وہ آدمی کتنا بڑا انسان یعنی اگر میں ابھی نام بنوں تو آپ کہیں جی ایسا تھوڑی ہو سکتا یاد رکھیے جسے آپ اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی ہو سکتا ہے خدا کہیں بھی کسی کو تو خرشید بھائی ہمارے لئے افتخار ہے ہم سمیم قلب سے ان کی کا شکریہ دکھ رہے ہیں دوسری بات بات عقیدے کی رہی ہے جو لوگ کلپ کات کے لگا رہے ہیں نا پرسوں سے مجھے دلی یذیت ہوئی ہے تمہارا بھائی ہوں تمہارا عزیز ہوں تمہارے درمیان سے آئے ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں گھر بینچ کے ہاں سے چلا جاؤں گا مجھے یہی رہنا ہے گھر بینچ کے چلا جاؤں یہ ادارے بینچ دیں گے کیا کریں گے یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے حوضہ چھوڑ کے چلے جائیں گے یتیم خانہ چھوڑ گے ہمیں تو یہی رہنا ہے مگر جو کات کات کے کے لئے پورا جملہ لگائی ہے میں اس بات پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں زبانے میں اگر تشیعوں کی کوئی شان ہے اور تشیعوں کا اگر حفاظت کرنے والی ہیں تو صرف تین چیزیں ہیں ایک علی کی ولایت دوسرے حسین کی ازاداری تیسرے نظام مرجع اب وہی خاموش رہے گا جہاں پانی جائے گا بتائیے میرے بزرگان موجود ہیں اگر میں ایک لفظ غلط کہوں ان کا حق ہے کہ مجھے کہیں کہ آپ لیچے اتر جائیے اس لئے کہ میرے باپ کا ممبر نہیں آئی ہے یہ حسین کے نانا کا ممبر ہے میں نے علال اعلان کہا ہے کہ ہمیشہ اس غیبت کے زمانے میں ہم پر اگر احسان ہے تو صرف تین چیزوں کا ایک علی کی ولایت ایک حسین کی ازاداری تیسرے نظام مرجع کیوں احسان کیا ہے علی کی ولایت کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں سرات سے بھٹکنے نہیں دیا کہا بیٹھے ہیں علی کی ولایت کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں سرات سے بھٹکنے نہیں دیا اور ازاداری حسین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس ازاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا سلاوات پہنے نابر محمد والے محمد والا ولایت ولایت نے ہمیں سرات سے بھٹکنے نہیں دیا ازاداری نے ہمیں کسی کے باپ سے ازاداری رکی ہے رکے گی بتائیے ابھی جان پر میں بھادی میں ایک حادثہ ہوا بعد میں کیا وہاں جول کے معافی مانگنا پڑی ابھی کابل میں جھنڈے اتارے جا رہے ہیں یہ جھنڈے اتار کے سوچ رہے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا جیسے اتار رہے ہو ویسے ہی لگاؤ گے اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تمہارا کوئی آگے پیچھے ہے کہ نہیں مگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا ایک پردے میں بیٹھا ہوا ہے باری سے ازادار پردے میں میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ کو برا لگے تو لگ جائے میری کوئی کلپ کا آج کے نہ لگائے میں روزے میں سے دامن پکڑوں گا ازاداری کا سنیے ولایت کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا ورنہ مسلمان تو سارے گھوم رہے ہیں آپ بھی ہیں مگر آپ کے پاس ولایت کا دامن ہے اس نے ہمیں سرات سے بھٹکنے نہیں دیا ازاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا اور جس کی تم مخالبت کرتے ہونا چوراہوں پہ کھڑے ہوگے اس مرجیت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا پرسو بھائے محمد علی نے یہاں ایک مصرہ پڑھاتا کہ ایک خبر پڑھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں ہم اخباری ہیں واہ بھئی آپ ماتم کیجئے کوئی ماتم کرنے کو منعنی کرتا خدا کی قسم وہ لانتی ہے جو ماتم کی مخالفات کرے بگر جو آپ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور جن کے اولادیں کر رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں ابھی ابھی شروعات ہے لگام ڈال لیجئے ہاں مرنہ کل کے معاملات بڑے خراب ہوں گے ہاں چونکہ بہت بڑا شہر نہیں ہے یہ بہت چھوٹا شہر ہے اگر اس شہر میں کوئی علومہ خصوصا مرجیت کو گالی دینے والا پیدا ہوا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں چاہے مجھے علومہ کی خرطال کرانا پڑے نہ اس کی نمازیں جنازہ پڑھانے دوں گا نہ نکاہ پڑھانے دوں گا اس لیے کہ یہ ہمیں مرجہ نے سکھایا ہے ہم گھر سے نہیں لائے آپ کی حیثیت ہے کیا حیثیت ہے ہماری ہم بات کریں گے سیستانی صاحب پہ ہم بات کریں گے خامنائی صاحب پہ ہم بات کریں گے مکاری مشیر آجیب ہیں کیا ہم اگر حساب جو لیا جائے تو چھے مہین میں کی نماز بھی پورا نہیں نکلے تب سرا کر رہے ہیں سیستانی صاحب پہ چورائے پڑھو گے تشریعوں کی جان ہے بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں کیا آپ چھپ چھو بیٹھے ہیں اچھا ایک تو آپ کی سب سے بڑی پرابلم میں صحیح کہوں تب بھی آپ چھپ چھپ میں غلط کہوں تب بھی آپ چھپ چھپ بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں بولیے اس وقت تشریعوں کی جان کون ہے آپ کو کوئی نہیں پہچانتا مجھے کوئی نہیں پہچانتا اگر دنیا ڈرتی ہے تو خسیستانی کے مسکرانے سے ڈرتی ہے اگر دنیا گھبراتی ہے تو خامنائی کے مسکرانے سے گھبراتی ہے ہماری حیثیت کیا آپ نے کھالا پار میں میرا فوٹو کیوں نہیں لگایا لگا دیتے کیوں کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں فوٹو سی کا لگا جو اس لائق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ اگر شیعت کا تعرف ہے اب میں بتا ہوں آپ کو کہہ ممبئی گئے ایک ساتھ بحث کرنے آگئے میں مرجع کو نہیں مانوں گا یہ لیجئے وہ ابھی مولانا آئے ہوئے ہیں یہاں ہمارے خرجے والے میں ماشاءاللہ خدا انہیں سلامت رکھے بڑے بہترین خطیبیں آپ جا کے سنیئے انہی کے علاقے میں میلس پڑھنے گئے چند جمعان آگئے پوری دات بحث ہو یہاں تک کے فلائٹ چھوڑ گئی آخیر میں میں نے کہا بھائی کہ جی ہم مرجع کو نہیں مانیں گے تو میں نے آہستہ سے جمعلا کہا کہ اگر مرجع کو نہیں مانتا تو جا مرجع ہم کہاں بیٹھے ہیں پہ جا اگر مرجع کو نہیں مانتا تو جا مرجع تو کہلے گے آپ پوچھیں گے نہیں کہ ہم مرجع کو کیوں نہیں مانتے میں نے کہا بتا دے تو کہنے لگا ہم اس لیے نہیں مانتے مرجع کو کیونکہ مرجع نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اچھا میں نے کہا آپ بتائیے کیا نہیں کیا کہلے گے دیکھیں لبنان میں اتنے شیعہ مر گئے پاکستان میں اتنے مر گئے افغانستان میں اتنے مر رہے ہیں حلم میں اتنے مر گئے رقہ میں اتنے مر گئے یہاں اتنے مر گئے وہاں اتنے مر گئے کوئی مرجع ہمارا باہر نکل کے آیا تو میں نے کہا آپ کیا چھتے ہیں کہنے جب حلب پہ حملہ ہوا تھا سیستانی صاحب بندوخ لے کے نکلتے ہیں یہ ان کا تصور ہے دماغ دیکھا آپ نے اکھروٹ سے چھوٹا دماغ اکھروٹ سے چھوٹا دماغ ہے اور تبصرہ کر رہا ہے سیستانی صاحب پہ تو میں نے کہا کیا ملک کہنے کہ میں نہیں مانوں گا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مرجع کو کسی کو باہر نکلنا چاہیے تھا میں نے ہاتھ جوڑ کے گا میں نے کہا میں تُس سے بہت ہی نہیں کروں گا تجھے پتہ ہی نہیں یاد رکھ شیعت پر جیسا بھی وقت آ جائے ہمارے کسی مرجع کو نکلنے کی ضرورت نہیں جانتے ہو کیوں اس لیے کہ ان سارے مرجعوں نے ملکے ایک شیر پالا ہے جس کا نام ہے نصر اللہ بکر کے نہیں ملکے ان سب لبی کی آستانی ان سب نے ملکے ایک شیر پالا ہے جس کا نام کیا ہے جنازون سب بولیے نصر اللہ اور اس کا کمال جانتے ہو کیا ہے جب وہ لبنان میں بولتا ہے نا تو سعودیہ میں بادشاہ کی میز پہ رکھا ہوا پانی ہننے لگتا ہے مردنے کاپنے لگتے ہیں دشمن کاپنے لگتا ہے نصر اللہ نے ایک بیان دیا پوری دنیا کے دہشت کرد کھاب گئے اس نے کہا اوہ دنیا بھر کے دہشت کردو کان کھول کے سنو میں علی کا بیٹا حسن نصر اللہ اعلان کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے دہشت کرد ملکے شام میں جمع ہو جائے انشاءاللہ اگر میں نے خیبر یاد نہ دلا دیا اولادِ علی مکلنا اب یہ اکل دار نکلی نہیں ہے بھائی خدا کے واسطے فہمتیں مت لگائیے مجھ پہ نہیں کسی پہ بھی نہ لگائیں یہ گناہ ہیں یہ گناہ ہے گناہ اجیب فلہ صاحب کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کس سے سنا وہ مجھے یاد نہیں جبریل آئے تھے ترے پاس کہنے مکائل آئے میں غلط کہہ رہا ہوں کہ بتائیے ہوتا نہیں اے مولانا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بتائیے فلہ صاحب کے بارے میں آپ نے سنا کیا ہوا بھئی کسی نے کہا وہ تو میرے یاد نہیں پوری بات تھی تجھے یاد رہ گئی نام یاد نہیں اس کا ملاب راوی نہیں تو بات چھوٹی ہے بولیے بولیے انیس سو انیانوے میں قبرستان بنا تھا انیس سو بولیے بہشت زہرہ جو بنا تھا اور جب یہ بنایا ہمارے والد نے تو وقت کیا ہر اس انسان کے لیے جو علی و علی اللہ کہتا ہے وہ یہاں دفن ہوتا ہے دفن ہوئے کے نہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا آتا ہے ایک جگہ یہ ہمارا حیدر جو ہے حیدر مولائی اس نے مجھے فون کیا قبلہ میں نے کہا کہنے لگے یہاں ایک صاحب آئے قبرستان میں کم سے کم سو عادی تھے جو میں کہہ رہا ہوں کہنے لگے یہاں ایک صاحب آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو پولانا صاحب جو ہیں وہ ایک قبر کے پانچ ہزار لیتے تھے اب دس کر دیئے یہ لیجئے ہوا تھا کہ نہیں بھئی یہ ہوا کہ نہیں کیوں تحمت کا جواب کون دے گا جو تحمتیں لگائی جا رہی ہیں اس کا جواب کون دے گا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پچ گیا یہاں ہماری چلے نہ چلے مگر محشن میں تمہارا دامن ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا جو بھی کسی پہ تحمت لگاتا ہے وہ یہ تیکس ہو کر لے کہ زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے قبر میں جائے گا تو پھر کرسی علی کی لگنا ہے تحمتیں لگا رہے ہیں کلی پہ کاتھ کاتھ کے لگا رہے ہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یا زدار یہ سعید شہدہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے جو بات ثابت کرنا ہے اسے ثابت کیجئے پورا کلی پھ لگائیے آدھا کاتھ کے لگا دیا وہ ایک لفظ کیا ثابت کریں گے میری شوی بگاڑیں گے میری شخصیت میں جروع کریں گے کیا ثابت کرنا ہے وہ لڑکے سن رہے ہیں میں جانتا ہوں یہاں کل سے اگر وہ کلی پھنا ہٹا نہیں تو کل کی پوری مجلس نام لے کے پڑھوں گا سلاوات پڑھیں برمحمد وعالمان حد ہو گئی بھائی یعنی بالکل جسے کہا جاتا ہے سر سے پانی اتر گیا ایسے نہیں ہونا چاہیے جو لوگ یہاں خدمت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ انہیں تنخواہ دے رہے ہیں یہ جو لڑکے کھڑیں آپ تنخواہ دے رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں مولا کی لیے جو فرج بچھا رہے ہیں کس کے لیے مولا کی لیے میرے باپ کے نوکر آپ کے باپ کے نوکر جناب زہرہ کے نوکر ہم انہیں بھی یہ سمجھ سیں جہاں ہمارے باپ کے نوکر رحم کرو خدا کے واسطے رحم کرو ایک سلاوات پڑھیں برمحمد وعالمان پھر سلاوات پڑھیں برمحمد وعالم محمد وعالم اور ایک بات اور مرز کر دوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گھنگا ہوں میرے موں میں زبان نہیں ہے میری زبان بہت لمبی ہے یہ دھیان رکھیے گا جب موقع آتا ہے تو میں سب کا بات کا جواب دیتا ہوں لہٰذا خدا رہا اس بات کا خیال رکھیں بڑی باتیں ہم نے سنی ہیں یہ کلیجہ جو ہے وہ پارا پارا ہے چاک جائے وہ بھائی آپ کو پتا ہے شریعت کا مسئلہ کی جانتے ہیں آپ شریعت پوچھئے مولانا سے پوری شریعت میں صرف جھوٹ بولنا ایک جگہ جائز ہے کہاں جائز ہے جہاں آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کی جان بچ رہی ہو ہے کہ نہیں میں نے جو بیان دیا تھا دوہزار انیس میں میرے بولنے سے جان بچیا گئی تب سرے آپ کر رہے ہیں شریعتیں آپ بیان کر رہے ہیں دین آپ کون جاتا کون چھوڑاتا انہیں حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کتنے افراد ایسے ہیں جن کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا اگر وہ نہ چھوٹتے تو سب ہم سے کہتے اپنے والد کو چھڑا لیا انہیں نہیں جو بیان دیا ہے آپ کے لئے دیا ہے اپنی ذات کے لئے نہیں دیا برنہ روحی سردانہ کے معاملے میں سات ایف آئی آرتی میں کسی کے دروازے پہ نہیں کیا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ زندگی حسین کی دیوی ہے واپس حسینی کو دینا ہے سلاوات پڑھے پر محمد والے محمد والے یعنی آپ کے اندر اتنا دماغ ہے ہمارے اندر نہیں چھوٹے چھوٹے بچے تفسرہ کر رہے ہیں شرمانہ چاہیے بھائی یعنی ہم یعنی دماغ کے اندر خروٹ نہیں گھوم رہے ہیں افسوس ہوتا ہے میں آج چار گھووںوں میں ایلش پڑھانے کیا چاروں جنگہ مجھے اوک کلیب دکھائی گئی کیا سابس کرنا چاہ رہے ہیں کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ خدا کے واسطے میں آپ کا خادم ہوں نوکر ہوں مگر میری عزت آپ کی عزت ہے میرا اتنا آپ کا اتنا میں آپ کو بھائی مانتا ہوں عزیز مانتا ہوں حضور دبار مانتا ہوں آپ بالکل ایک لگے ہر آدمی تفسرہ کرائے تفسرہ نہ کیجئے اس لیے کہ جس دن میں تفسرہ کرنے پہ آگیا تو بہت خطرناک کروں گا اس لیے کہ مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے میں نے جو بیان دیا تھا مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں کیونکہ میرے بیان سے بچوں کی جان بچی ہے ورنہ آج جا کے دیکھئے ایسے ہیں لوگ کہ دو سال ہو گئے پتہ بھی نہیں اب چھوٹے ہیں تین آدمی سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہاں گئے وہ کون گئے آپ پوچھنے انہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں کون پوچھتا انہیں کوئی تھا پرسانے آنے کوئی بھی نہیں پھر لوگ کہتے ہیں جی انہیں چھوٹا لیا انہیں نہیں چھوٹایا اور وہ جن کے بچے تھے وہ چوبیس گھنٹے میرے سر پر رہتے جو دیا گیا ہے قوم کے لیے بیان دیا اور مجھے اس پہ افتخار ہے کوئی افسوس نہیں ہے بالکل اس کو دماغ میں رکھیے الحمدللہ خدا کا شکر ہے میں اپنے فیصلے پر قائع ہوں کہ میں نے جو کیا ہے جناب زہرہ کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ بچے امانت تھے اگر یہاں اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے یہاں یہ دیکھا جائے گا کون کس کا بچہ ہے یہاں یہ دیکھا جائے گا سب حسین کے ازادار ہیں تو جو بھی فیصلہ لیا جائے گا وہ ازاداری کو مد نظر رکھ کے لیا جائے گا اس وقت جو فیصلہ لیا گیا وہ ان چوتیس بچوں کی زندگیوں کو دیکھ کے رکھا گیا کوئی ہمارا ذاتی فائدہ نہیں تھا جو ٹی اف آئے لوگوں پہ صرف اسٹام بازی ایسے نہیں سبا کرتا سلاوات پڑھیں پر محمد والے والے حزیت ہوتی ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں مجھے آپ نے بیان دے دیا دے دیا تمہارے چھوڑنے کا مجھے افسوس نہیں ہے ہاں ان کے چھٹ کے آنے کی بہت خوشی ہے جب وہ چھٹ کے آئے اور ماں نے کلیجے لگایا تب مجھے حساس ہوا کہ ماں کی مامتہ کیا ہوتی ہے کیوں؟ سنیے عزیزہ نے کہا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں باتیں بہت زیادہ ہو گئیں اگر کسی کو بری لگی ہوں معذرت خاؤں مگر یہ درد دل تھا آج میں چار گاؤں ہوں میں گیا سب جگہ مجھے ایک کلیپ دکھائی گئے حق نہیں تھا میں بیان کر کل کو آپ کوئی اور کلیپ لگا دیں گے کیا کہ نہیں پچاس حاضروں نے مجھے آج یہاں کہا مولانا اس کی واضح کیجئے یہ ببلو بھائی نے مجھ سے کہا اس کی واضح کیجئے وہ کلیپ چل رہی ہے مستقی پوچھئے اب ببلو بھائی سے کہا کہ نہیں ہوا کہ نہیں ہے خدا کے واسطے سمجھئے یہ محلہ محلہ نہیں ہے یہ گھر ہے توپی میری اترے کیا اتری آپ کی باتیں گریبان آپ کا پکڑا جایا میرا کیا ہوتا ہے کوئی حادثات سے لوگ کہا کہتا ہے کدوائی نگر نام تو نہیں لے رہے اب بھگا اس کا ملک کہا یہ گھر ہے ایک پریوار ہے ایک خانوادہ ہے ہم سب سے عزت آپس میں ایک ہے اس عزت کو برقرار رکھیں سلاوات پڑھیں بر محمد والے محمد والے بس عزیز آنے کے رامے دو چملے سن لیجئے سنیے آج جنابِ الکبر کی شہادت ہے نا چند چملے چاہتا ہوں جنابِ الکبر کے حوالے سنو بابِ فضائل میں چونکہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی مشکلی ہے کہ ہمارے ہاں امامِ حسین امامِ حسین امامِ حسین کی عمر جانتے ہیں کربلا میں کتنی تھی ستاون سال اور ستاون سال میں اگر میں پوچھوں قوم کو کتنے واقعات یاد ہیں تو پانچ ان کا پیدا ہونا فرشتے کا آنا راہیب کو پر دینا ہر کو مقدر دینا کربلا میں آکے شہید ہو جانا تو کیا پوری ستاون سال کی زندگی یہ پانچی واقع ہوگی ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے سال ایک میلیس ایک امام پہ پڑھی جائے گی تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ ہمارے ہر امام کے فضائل کتنے ہیں ایسے ہی جنابِ علی اکبر اٹھارہ سال کی عمر ہے مزپوری زندگی سمیٹ کے کہاں لے آئے جنابِ علی اکبر کربلا میں آئے برچی لگی شہید ہو گئی اٹھارہ برس کے زندگی ہوتی ہے آدمی کچھ کر کے جاتا ہے اور وہ جو ہمشکلِ پیمبر تھا وہ میں آپ سنانا چاہتا ہوں کیسے ہوا دیکھئے امامِ حسین علیہ السلام بہت جلدی جلدی جب مکہ سے نکل رہے ہیں مکہ سے نکل رہے ہیں تو امامِ حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں حج کو عمرے سے بدل رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں اب جا رہے ہیں مولا کیوں جا رہے ہیں کہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے حرم کی زمین رنگین ہو کہ کیوں مولا کہ میں جانتا ہوں یہاں مکہ نہیں مارا جا سکتا مکہ نہیں ماری جا سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا مجھے برداشت نہیں کہ میری آخ خون کا قطرہ زمین حرم پہ گرے میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میں مکہ کے باہر ایک والیشت کے فاصلے پر قتل ہو جاؤں شاید میں نے کل ارز کیا تھا اگری خدمت میں کہ امام نے یہ کیوں بیان کیا اب امام باہر آگئے مکہ سے اب امام جانا چاہتے ہیں اور امام نے تیہ کیا کہ میری مسیر میرا راستہ مجھے جس روٹ سے جانا ہے وہ یہ ہے جب امام نے تیہ کیا نا کہ مجھے اس راستے سے جانا ہے تو لوگ آگئے چاہنے والے امام حسین سے محبت کرنے والے انہوں نے آکے کہا مولا ہماری آپ سے گزارش ہے آپ رکھیں گے تو ہیں نہیں کیونکہ آپ ارادہ کر چکے ہیں مگر ہماری آپ سے گزارش اتنی ہے کہ بس آپ اتنا کریں اب نہ جائیں صبح جائیے گا امام نے کہا آپ کیوں نہ جائیں کہا حضور اس لیے کیونکہ جو راستہ ہے نا جس راستے سے آپ کنانا اس پہ عبدالعزیز نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے بھائی عبدالعزیز کون ہے آپ سننیجے عبدالعزیز عبدالعزیز دنیا عرب کا وہ لٹیرا وہ خخار ڈاکن تھا کہ جو حاجیوں کو پہلے پکڑتا تھا پیٹتا تھا لوٹتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا تو مولا ہم ایک دہ رہے ہیں اگر آپ ادھر گئے تو وہ آپ کے ساتھ بھی وہی حرکت نہ کریں کہ جو وہ سب کے ساتھ کرتا ہے جملہ میں کہہ رہا ہوں شاید آپ تک پہنچ جائے اس لیے کہ وہ تو ڈاکو ہے اور ڈاکو کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے آئے 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 ڈاکو کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے تو امام نے ایک چھوٹا سا جواب دیا ہم تو نکلے ہی لٹنے کے لیے ہیں بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے مولا آپ کی مرضی امام چلے امام نے جناب عباس کو حکم دیا کہ خیمے لگاؤ کہاں لگاؤ جہاں سے عبدالعزیز کے خیموں کی مشالے نظر آ رہی تھی یہاں امام کا خیمہ ہے وہاں عبدالعزیز یعنی مشالے نظر آ رہی تھی جلی اب بات ہم یہی قیام کریں گے خیمے لگا دو خیمے لگا دو میں چاہتا ہوں فضائل کے وہ گوشے جناب الکبر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں جو شاید آپ نے نہ سنو کہا کہ خیمے لگاؤ خیمے لگا دو خیمے نصب کر دیے گئے پوری رات مولا اس خیمے میں رہے صبح کا وقت ہوا آپ نے اپنے موزن مسرور کو کہا جاؤ آزان دو مسرور نے آزان دی امام نے نماز پڑھائی جیسے ہی نماز تمام ہوئی امام حسین نے آواز دی آئینا آئینا علی اکبر علی اکبر کہاں ہوں میرے لال جی بابا میں حاضر ہو گیا بلائیا تھا عبدالعزیز سمجھ رہے ہیں عرب کے لوگ اس کا نام سن کے کامنے لگتے تھے موت کے پسینے پیشانی پہ آنے لگتے تھے لوگ اس راستے سے گزرتے نہیں تھے جس پہ سن لیتے تھے کہ اس پہ عبدالعزیز ہے یہ خوف کا عالم اور امام نے بولایا ایدھا لاؤ آگئے کہنے لگے سنو میرے لال یہ خیمے دیکھ رہا ہوں کس کے ہیں کہاں بابا جانتا ہوں کہاں یہ عبدالعزیز کے ہیں تو امام نے پھر پوچھا میرے لال تو جانتا ہے عبدالعزیز کون ہے اب جو جناب علی اکبر نے جواب دیا اس سے پتہ چلتا ہے ابو طالب کے پوتے کا عالم کیا کہنے لگے بابا سنا ہے کہ عرب والے اس سے ڈرتے ہیں آئے 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 بابا سنا ہے کہ عرب والے اس سے ڈرتے ہیں کافتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں کہتاں میرے لال ایسا کرو کہ جاؤ تیار ہو اور جا کے اس سے کہنا کہ بابا نے اسے سلام کہا اور بلایا ہے تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے کہا عبدالعز تم علی اکبر کو تیار کرو اس لیے کہ آج وزیر بن کے جا رہے ہیں سفیر حسین بن کے جا رہے ہیں حسین کا پیغام لے کے جائیں تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر خیمے میں گئے تو نور تھے جب واپس آئے تو نور اللہ نور ہو گئے واپس آئے امان حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کی جاؤ اکبر جاؤ اچھا وہ تو چوبیس گھنٹے تاک میں لگے ہیں نا کوئی آئے تو لوٹے آئے تو پکڑے آئے تو پیٹے انہیں پہلے ڈھوننا پڑتا تھا کسے پکڑے ہیں کسے لوٹے ہیں کسے ڈھونڈے ہیں اب وہ جو اس کا سپاہی تھا جو پہرے پہ تھا اس نے دیکھا کہ ایک جوان مہنگا ترین لباس پہن کر شہزادوں کا لباس پہن کر وہ دوڑا اور دوڑ کے عبدالعزیز کے خیمے میں آیا جہاں عبدالعزیز اندھے مو پڑا اٹھایا عبدالعزیز اٹھو کہ کیا ہوا کہ آج تو ہماری پسمت بدل گئی کہ کیا روز ہم ڈھونٹ دے تھے لٹنے کے لئے آج تو یہ خود آگیا لٹنے تو عبدالعزیز نے کہا کون ہے کہ یہ نہیں پتا کون ہے مگر لباس سے پتا چلتا ہے شہزادہ ہے تو اس نے کہا جاؤ گھیرو میں آ رہا ہوں کعوا دو گھیر لو میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی گھیر نے آ گئے پانسو سپاہیوں نے علی اکبر کو بھیرا اکیلے ہیں علی اکبر پانسو سپاہی نیزہ لے کے کھڑے ہوئے اور علی اکبر کا کعوا دیا اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علی اکبر کا کعوا دیں گے تو علی اکبر بڑھ جائیں گے تاریخ کہتی ہے جس جاہو حشم اور جس اقتدار کے ساتھ علی اکبر بڑھ رہے تھے نہ گھوڑے کی سپیڈ بڑھی نہ گھٹی علی اکبر نے پڑھنا شروع کیا سپاہیوں کا کعوا کم ہونا شروع ہوا بھائی ملن پہلے یہاں تھے تو سپاہی دور دور تھے جب وہاں پہنچے تو کعوا کم ہوا یہاں تک کہ ایک سپاہی کی کونی دوسرے سپاہی کی کونی سے تکرانے لگے تو اس نے دوسرے کی کونی مار کے کہا بھائی ہے کون کہ کیوں کہ اب تک ہم جتنوں کو پکڑتے تھے وہ ڈرتے تھے گھبراتے تھے دائیں دیکھتے تھے بھائیں دیکھتے تھے فرار ہو جاتے تھے یہ تو نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بھائیں دیکھ رہا ہے نہ دوڑ رہا ہے نہ بھاگ رہا ہے نہ آہستہ نہ تیز جیسے چل رہا ہے تاریخ کتی کی آواز علی اکبر کے کان میں پہنچی بس پہلا جملہ کہا علی اکبر نے گھوڑا بروک کے دائیں بھائیں دیکھ کے کہا سپاہیوں دائیں کیوں دیکھوں بھائیں کیوں دیکھوں دوڑوں کیوں بھاگوں کیوں میں کسی بھگوڑے کا پوتا تھوڑے ہوں حیدر کرار کا پوتا موبائل بند کر دو کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے یا علی بس سن لیجے انشاءاللہ آپ کو لطفہ جائے گا احساس ہوگا کے لیے اکبر ہے کون پتہ تو چلے کے پاس کے شاگرد کیسا ہوتا کہ میں بھاگو کیوں کسی بھگوڑے کا پوتا تھوڑے ہوں حیدر اتنی دیر میں عبدالعزیز بھوٹ کے آگئے آنکھیں ملتا ہوا اچھا کیا ہوا جب چلے تھے تو امام حسین نے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے چہرے پر نقاب لگائی تھی میرے لال نظر نہ لگ جائے نقاب لگائے چہرے پر تو نقاب صرف آنکھیں کھلی ہیں عبدالعزیز آیا اس نے دیکھا کہ باقین لباس تو شہزادو دیسا مگر چہرہ نظر نہیں آ رہا تو اس نے پورے علی اکبر کو دیکھنا شروع کیا خول کی چونچ سے دیکھتے 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 پاؤں پہ آکے نگاہ رکھی بچ جیسے ہی پاؤں پہ رکھی سپاہیوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو سپاہیوں نے کہا کیوں کہنے لگے جس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اے ہاے اے جس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا سپائے کیا تھا عبدالعزیز کا میں نے تعرف کا کرائے تھا اس کے نام سے لوگ کامتے تھے ڈرتے تھے گھبراتے تھے کامتے تھے آج تو رکھ بدل گیا عبدالعزیز نے تنوار ٹھیکی چلا اور جہاں علی اکبر کا گھوڑا رکھا تھا وہاں کے گھتنیوں کے بھل بیٹ گیا اور بیٹھ کے ہاں چھوڑ کے کہنے لگا اے آنے والے روکیں گے نہیں ماریں گے نہیں قتل بھی نہیں کریں گے کچھ لوٹیں گے بھی نہیں جو ہمارے پاس سے ہے وہ بھی نہیں جا تو علی اکبر نے کہا بدلے میں کیا کرنا ہے کہ کچھ نہیں کرنا بس نقاب ہٹا جا آئے آئے کچھ نہ کر بس نقاب ہٹا جا علی اکبر نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دیتے ہیں اچھا دنیا عرب کا حصول جانتے ہیں کیا تھے جو شریف لوگ ہوتے تھے وہ جب حملہ کرتے تھے تو حملہ کرنے سے پہلے کہتے تھے سنبھل تب حملہ کرتے تھے بغیر کہہ ہوئے حملہ نہیں کرتے تھے پہلے کہتے تھے سنبھل تو جب اس نے کہا نا چہرہ دکھا دے تو بس جناب اکبر نے ایک جملہ کہا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کہا سنبھل سنبھل تم نے سنائی نہیں سنبھل تو عبدالعزیز نے کہا میں تو طرفتار سے کہہ رہا تھا کہ کوئی شریف ہے میں نے تیر کی بات کی نہیں تلوار کی بات کی نہیں نیسے کی بات کی نہیں بھالے کی بات کی نہیں سنبھل کیوں کہہ رہا ہے علی اکبر نے کہا وہ اور ہیں جو تلواروں سے مار کے جیتے ہیں ہم تو نقاب ہی پلس کر اُلر دیتے ہیں سلوات پڑے بر محمد وال محمد وال دیکھر گئے نہیں مل گئے ابباز بھائی نہ لگا ہے یہ بیمار سے کھل کر ابباز بھائی خدا آپ کو شفاہ دے کیا گا کربلا 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 کبار کبار ہیں جو تلواروں اور نیزو سلسکے جیتے ہیں ہم تو نقاب بلتیں گے معاملہ بدل جائے گا تو کہنے لگا ہٹا دیجے نقاب بس یہاں سے لے کے آخری حسینی تک جو جہاں بیٹھا ہے نا اس جملے پہ مجھے احساس دلائے کہ ہر حسینی تک حسینی کا جملہ پہنچ گیا کہنے لگے ہم نقاب الٹیں گے اور کام ہو جائے گا کہنے لگا پھر نقاب ہٹائیے تو علی اکبر نے کہا سنبھل یہ کہہ کے جو علی اکبر نے یہاں نہیں کہہ کے نقاب ہٹائی عبدالعزیز گھٹنے اوپے تھا گرا پھر اٹھا پھر گرا اور جنگل کی طرف یہ کہتا ہوا بھاگا سپاہیوں بھاگو قیامت آگئی جنگل میں محمد آگیا نا 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 ابھی مجموع اس قیفیت میں ہی نہیں آیا کہ مانگلہ جمعہ سناؤ یہ تو میں کلیجہ سنا رہا ہوں نا 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 ابھی سنیے سنیے بھاگا یہ کہتا ہوا بھاگو سپاہیوں نے کہا کیا ہوا کہہ لگے قیامت آگئی جنگل میں محمد آگیا اور سپاہیوں نے بھاگنا شروع کیا اور جیسے بھاگنا شروع کیا علی اکبر نے وہیں کھڑے کھڑے گرچتے ہوئے لہجے میں کہا عبدالعزیز تھیر جا تو بھاگ کے بھی نہیں بھاگ سکتا آئے ہائے میں کیسے جملہ سرف کروں بچ جیسے یہ سنا اس نے سپاہیوں سے کہا اور تیز بھاگو سپاہیوں نے کہا کیوں کا چہرہ بتا رہا ہے محمد ہے آواز بتا رہی ہے علی بھی ساتھ آیا ہے شکریہ شکریہ خرشید بھائی شکریہ آواز بتا رہی ہے آواز بتا رہی ہے علی بھی ساتھ اور سپاہیوں نے دوڑ لگا دی علی کا نام سب نے سنا دی ایک سپاہی دوڑتا دوڑتا عبدالعزیز سے بھی آگے نکل گیا اور اس نے دوڑتا دوڑتا کہاں تک بھاگو گے کہاں تک بھاگو گے کہا تجھے نہیں پتا تجھے نہیں پتا علی بھاگ تو وہ کا پیچھا نہیں کرتا آئے ہائے تجھے نہیں پتا علی بھاگ تو وہے دوسرے سپاہی نے کہا تمہیں نہیں پتا محمد بھی آیا ہے اگر چاہے وہیں سے ہاتھ بڑھا کے اٹھا لے گا محمد بھی ساتھ آیا ہے سلامت رہے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کیا کہا محمد بھی ساتھ آیا ہے علی بھی ساتھ آیا ہے رک گیا ہے اس نے کہاں بھاگنے سے بھاگنے سے فائد نہیں لاپس چلو چلو سارے سپاہی تیچھے پیجے عبدالعزیز آگے 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 اب علیکم پر تو گھوڑے پہ بیٹھ لیں اب جملہ کہا رہا ہوں اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے کیفیت تو یہ ہے کہ اس جملے کے سننے کے بعد جو ہے وہ کجیب و غریب وجد والی کیفیت آ جانے سے عبدالعزیز نے علی اکبر کو دیکھا کہنے کا سنیے علی اکبر نے کا سنائیے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے آپ اس کے رسول ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہیں آپ نا 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 اللہ ایک ہے آپ اس کے ساتھ بھی میلیس پڑھ رہا ہوں تجربہ تو مجھے بھی کچھ ہوگا آپ نے اندازہ لگایا کہ نہیں بھئے کیا کہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے آپ اس کے رسول ہیں علی اکبر نے کہا میں رسول ہیں اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے آپ رسول ہیں اللہ ایک ہے آپ رسول ہیں اللہ ایک ہے آپ رسول ہیں وہ کہتا رہا آپ رسول ہیں علی اکبر ہر بار کہتے رہے میں رسول نہیں میں رسول نہیں خرچی بھائی میں رسول نہیں میں رسول نہیں کہاں سے لاؤگے ایسا خاندان کہاں سے لاؤگے ایسا گھرانا دادا خدا بننے کو دیانا پوتا نبی بننے کو دیانا دادا خدا بننے کو تیار نہیں اگر زحمت ناؤ تھوڑا تھوڑا آگے آجیں بھائی زرہ زرہ سا انتظامیہ کے لوگ کہتے رہے دیں آگے اب آگے کہاں سے بلایا جائے تھوڑا تھوڑا آگے آجیں زحمت ناؤ زرہ زرہ سا یا علی بیٹھ جائیے بھائی دادا خدا بننے کو تیار نہیں پوتا اس نے کہا آپ ہی تو رسول ہیں علی اکبر نے کہا میں رسول ہوئی نہیں کہا تو ہے کون کہلیں کہ میں تو رسول کے نواسے کا بیٹا علی اکبر ہوں تو کہنے لگے ہوں بہو رسول لگتے تو کہنے لگے میں ہم شکل پیمبر ہونا میں ہم شکل پیمبر ہوں خدا کے قسم سلام ہے علی اکبر کی فصاحت اور بلاغت کو یہ نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں یہ نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں یہ کہا میں ہم شکل پیمبر ہوں بتا دیا جو یہ کہے نا کہ میں نبی جیسا ہوں دنیا کا سب سے بڑا لانتی ہے کیونکہ جب میں نبی جیسا نہیں تو پھر بھی کوئی نبی جیسا نہیں تو کہنے لگے آپ کہنے لگے میں رسول کے نواسہ حسین جو ہے اس کا بیٹا علی اکبر ہوں تو کہنے لگے کیوں آئے تو کہنے لگے بابا نے آپ کو بلائے بکھڑا ہوا کہنے لگے خدا کے خسم حاج جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے حاجیوں کو لوٹا ہے میں نے کسی حاجی کو لوٹا ہی نہیں آپ سمجھے ہی نہیں علی اکبر کو دیکھتے ہی زبان بدل گئی کہنے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ کہ میں نے حاجیوں کو لوٹا ہے میں نے کسی حاجی کو لوٹا ہی نہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا چھوہ بھی نہیں علی اکبر نے کہے تو پورا رب کہتا ہے کہ تُو حاجیوں کو لوٹتا ہے پیٹتا ہے لوٹتا ہے چھتتا ہے چھول دیتا ہے اس نے کہا یہ سارے حاجی تھوڑے ہی ہیں میں نے نبی سے سنائے حاجی وہ ہے جس کے دل میں تیرے دادا کی محبت ہے علی ایمہ علی ایمہ بکر کڑی مل گئے کہا میں نے کسی حاجی بھاجی کو لوٹا یہ سب جھوٹ بول رہا ہے علی اکبر نے کہا پھر کہلے گا میں نے آپ کے نانا سے سنا کہ سارے حاجی تھوڑے تھوڑے حاجی تو وہ ہے جس کے دل میں اہلی رہتا ہو اور کہنے لگے جس کے دل میں اہلی رہتا ہوگا وہ دھرے گا ہی نہیں میں تو پیٹتا ہے اسے تھا جو مجھ سے ڈرتا تھا میں سمجھ دا تھا بزدل ہے علی والا نہیں ہے بزدل ہے علی والا نہیں ہے علی اکبر نے کہا چلو بابا نے بلایا کہلے گا ایسے نہیں جاؤں گا ہوتنیوں کے بل جاؤں گا مجبور مجرم ہوں چلا سامنے حسین بیٹھے تھے اللہ اکبر کہلے گا عبدالعزیز ایسے کیوں ہا رہا ہے کہلے گا مولا مجرم ہوں کہلے گا اگر ہماری نگاہ میں مجرم ہوتا تو ہم سلام بھیجواتے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں میں لفظ کہہ رہا ہوں میں نے بہت بڑا لفظ کہا ہے اگر ہماری نگاہ میں مجرم ہوتا تو ہم کبھی سلام نہ بھیجواتے کہلے گا مولا کیوں کہ میری ماں جس سے بھی ناراض تھی نہ سلام کیا ہے نہ سلام لیا ہے نہ سلام کیا ہے نہ سلام جسے ہم سلام کہلانے ہیں ہم اس سے راضی ہیں مولا بتائیے کیسے بنایا عبدالعزیز تم سے کام ہے اچھا مجھے بتائیے اس مجمع میں کتنے لوگ وہ ہیں جو خانہ کعبہ جا چکے ہیں زیادت کر چکے ہیں درہ ہاتھ اٹھائی ہیں ارہ سب ہاتھ اٹھائیں جو جو گیا ہے وہ اتنی ہیں گئے ہیں گئے ہیں اب ان کی سمجھ میں آئے گی کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے اس میں کچھ لوگ احرام پہن کے میرے قتل کے ارادے سے آگا ذرا انہیں جا کے بتا دو کہ میں کون ہوں انہیں جا کے بتاؤ کہ میں کون ہوں اب عبدالعزیز سے تو لوگ ایسے ایدھر تھے گاپتے تھے عبدالعزیز ایک دروازے پہ آیا اور کھڑا ہوا آج تک اس دروازے کا نام باب عبدالعزیز ہے 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 حاجیز ایسا ہی ہے ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے مسلمانوں اب جو لوگوں نے دیکھا کہ عبدالعزیز ہے لوگوں نے دیکھنا ہی بن کر دیا چکتر پر چکتر سات کی جگہ ستر خوف اندر نہ جائے اس نے کہا ہے مسلمانوں کان کھول کے سنو جس محمد نے تمہیں یہ بتایا کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے اصول کیا ہے قرآن کیا ہے فروغ کیا ہے دین کیا ہے اسی کے نواسے کو قتل کرنے آئے تمہاری شرم و حیاء غیرت ختم ہو گئی اور اس کے بعد اس نے جمعہ کا سارے مسلمان کھاپ رہے اس نے کہا کان کھول کے سن لو اب حسین کے پیچھے وہی جائے گا جس کا سر اس کے بدن پر بوجھ ہوگا اب حسین آیا واپس اور آنے کے بعد کہا مولا کر دیا کام اب کسی کے بعد میں تمہیں گے جو آئے گا اور اگر آئے گا تو ہم کہا ہیں مگر مولا اب ایک کام میرا بھی کیجئے امام نے کہا میں بھی چلوں گا امام نے کہا تیرا کام یہی تک تھا اور عبدالعزیز اب تو اتنا کام آگیا کہ قیامت تک تیرا نام رہے گا نہیں پہنچے نہیں پہنچے نہیں پہنچے اب قیامت تک کسی میں تمہیں نہیں ہے جو تاریخ سے تیرے نام کو مٹا دے ٹھیک ہے مولا ہم جا رہے ہیں اچھا میرا آپ سے سوال ہے آپ کے دماغ میں بھی سوال ہے عبدالعزیز کتنا طاقتور ہوگا بولیے بھر کتنا ہوگا سو آدمی گمار دے گا دو سو کو ہزار کو پانچو کو بس حضرت عباس سے زیادہ طاقتور تھا بولیے کیا حضرت عباس سے زیادہ طاقتور تھا امام نحجیب فیصلہ کیا علی اکبر جاؤ عبدالعزیز کو اللہ عبدالعزیز آیا جائی میں روک دے کتنا اچھا طریقہ تھا کہ حضرت عباس کو بلاتے ہیں عباس ہی نے بتا دو کہ ہم کون ہیں اور عباس جاتے ہیں اور سمجھا گیا جاتے ہیں کہانی حتم ہو جاتی ہیں حضرت عباس نے کیوں نہیں کیا اس کا ملک یہ ہے کہ حضرت عباس نے وہ سوچ رہے ہیں جو ہم نہیں سوچ پا رہے ہیں اب سنیے کہ حضرت عباس نے کیا سوچا حضرت عباس نے جو سوچا وہ بہت بڑی چیز تھی حسین نے دیکھا کہ دنیا عرب عبدالعزیز کے نام سے کھاکتی ہے تو کہیں عبدالعزیز کا نام فہرست شجاعت میں نہ جائے اور نام لکھا جائے سب سے بڑا طاقتور عبدالعزیز تھا کربلا کے دور میں اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا حسین نے اس کی لیمٹ بتا دی کہاں بیٹھے ہیں آپ حسین نے اس کی لیمٹ بتائی کیا کعبے میں کتنے ہوں گے ہزار دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ستر ہزار بس اسی ہزار حسین نے کہا جاو اسی ہزار کو روک دو وہ آیا اور اس نے اسی ہزار کو روک دیا اب تاریخ نے کیا لکھا تاریخ قیامت تک لکھے گی کہ جو اسی ہزار کو اپنی آواز پر روکے اسے عبدالعزیز کہتے ہیں جو اسی ہزار کو اپنی آواز پر روک لے اسے عبدالعزیز کہتے ہیں جو اسی ہزار کو اپنی آواز پر روک لے اسے عبدالعزیز کہتے ہیں حسین کو یہ لکھوانا ہی نہیں تھا کہ جو اسی ہزار کو اپنی آواز پر روکے اسے اب پاس کہتے ہیں حسین کو لکھوانا یہ تھا کہ جو اسی ہزار کو روکے اسے عبدالعزیز کہتے ہیں جو نو لاکھ کے لشکر کو نگاہوں پر روک لے کون ہے علی اکبر جان دیں علی اکبر حروبہ ہو حصول تھے دو مصرے کل پڑھے تھے میں نے لطافہ ساتھ دو مصرے آج پڑھ رہا ہوں جناب اکبر کے حوالے سے اس نے خوبصورت مصرے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں جناب اکبر کیا حوالے سے خوشید بھائی خصوصی توجہ خصوصی توجہ قدیدی صاحب دو مصرے اچھو قریب طریقے سے کہہ دیئے احسین شکار پہ کہتے ہیں کہ اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں نہ 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 ایسے نہیں اس پہ تو فلک شگاف نارا ہونا چاہیے تھا اکبر ہے فاطمہ کے دلبر کی گود میں اکبر ہے فاطمہ کے دلبر کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں یہ کون ہے علی اکبر مولانا مودودی بہت بڑا نام ہے برادرانے حل سنت کا بہت بڑا نام ہے مولانا مودودی وہ بیٹھے وہ تقریر کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے وہ ایک ساتھ کھڑو گئے انہوں نے کہا علامہ صاحب ایک سوال ہے انہوں نے کہا بتاؤ سوال کیا ہے اس نے کہا یہ بتائیے حسین عباس علی حسین عباس علی اکبر اور قاسم میں کیا فرق ہے کیسے کیا فرق ہے مولانا مودودی چھپ رہے اس نے پھر پوچھا کیا فرق ہے وہ چھپ رہے جب اس نے تیسری بار پوچھا تو مودودی صاحب نے جیم میں ہاں ڈالا جیم میں ہاں ڈال کے اس کی طرف تصویح پھیک دے اور کہنے لگے نیچے بیٹھ جا وہ یہ سمجھا کہ مجھے تصویح سے لیے دیئے کہ میں پڑھوں وہ بیچارہ پڑھنے لگا جب تصویح پڑھ چکا پھر کڑھا گا تو کہا جی میرا سوال تو مودودی صاحب نے کہا کہا جی میرا سوال یہ کہنے کہ جواب دے تو دیا تو کہنے لگے تصویح دیا کہنے لگا سارے ایک جیسے ہیں تو کہنے لگا جیسے تصویح میں سارے ایسے ایک جیسے ہیں ایسے ابو طالب کے گھر میں سارے ایک جیسے ہیں سارے ایک جیسے ہیں یا علی یہی چراغ جلیں گے تو روشن ہوتی یا علی بھائے ایک جمل آخری ہو مجھے رحمت تمام اس نے کہا حضور ٹھیک ہے سارے ایک جیسے ہیں مگر ایک سوال کا جواب لی ہے نبی میں اور علی اکبر میں فرق کیا ہے آئے 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 نبی میں اور علی اکبر میں فرق کیا ہے مودودی صاحب کو جلال آ گیا کہنے گا جی بہم کو جیسے سوال کر رہے ہیں کیا ملہم نبی نبی ہے ایک بر اکبر اس نے کہا اس کا جواب اس سے لے لیجے کوئی فرق نہیں اگر مہور ہوتی تو یہ بھی نبی ہوتا اگر دوش پہ مہور ہوتی تو یہ بھی نبی ہوتا کتنے خوبصورت تھے جانتے ہیں جا کے کوئی امی لیلہ سے پوچھے پوچھے جو عبدالعزیز کی نگاہ میں اتنا خوبصورت تھا وہ باپ کی نگاہ میں کتنا خوبصورت تھا وہ ماں کی نگاہ میں کتنا خوبصورت تھا میری ماں و بہنوں آج شرما کے نہ رونا آج یہ سوچ کے رونا کہ حسین کا اکبر مر گیا ہے جب جنابی لگور پیدا ہوئے امام حسین میں جشن منایا ہے کیسے جشن منایا جانتے ہیں میں نے تو یہ روایت اپنے والی سے سنی وہی سنا رہا ہوں وہی اکثر پڑتے ہیں کہ امام حسین کے پاس جو بھی ملنے آیا اور علی اکبر کی زیارت کی سب کو حسین نے توفہ دیا جو بھی ملنے آتا تھا حسین ہرانے والے کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے آخیر میں جناب زینب آئی آخیر میں جناب زینب آئی آدھی رات دھل چکی ہے آئیں علی اکبر کا چہرہ دکھا کہنے لگی بھائی یہ تو بالکل نہ نہ ہے بھائی کیا مجھے توفہ نہیں دوگے دعا کر رہا ہوں چونکہ آج تابوت نکلنا ہے بعد میں دعا نہیں ہوتی خدا آشومیا کو صحت کاملہ ساجی بھائی کو عباس بھائی کو عرشی صاحب کو جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو راجہ کی والدہ کو شفاہ کاملہ اور صحت آجل آئی جن کا نام میں لے بھی نہیں پا رہا ہوں ان سب سے بھی خدا شفاہ کاملہ انعیت کریں جو بے اولاد ہیں خدا انہیں شف بحق کے جناب علی اصغر اولاد سالے انعیت فرمائے خدا آپ سب کی دعاوں کو قبول کریں کہلیں گے بھائی تو انہیں سب کو توفے دیئے نا حسین نے کہا بھائی بھائی کیا مجھے نہیں دو گئے حسین نے جیجمعہ کہنا لگے زہنب سب کو اپنی مرضی سے دیئے آئے تمہیں تمہاری مرضی سے دوں گا ہوں تمہیں کیا توفہ چاہیے علی کی میٹی تھی نا کیسے کہتی کس انداز سے کہا کہنے کی بھائی وہ توفہ چاہیے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہو حسین سمجھ بے کہ علی اکبر چاہتی ہے آئے اور گہوارے سے علی اکبر کو اٹھایا اور لاکہ زہنب کی آوش میں دی دیا زہنب نے علی اکبر کو لیا اچھا بود میں علی اکبر کے زہنب ہے مگر زہنب چہرہ لیلہ لیلہ کا دیکھ رہی ہے اس لیے کہ ماں ہے نا حسین نے لیلہ کا چہرہ دیکھ کے کہا لیلہ لے جانے دو بہن ہیں مگر زہنب نے لیلہ کے دلاسے کے لیے ایک جملہ کہا وہ جملہ سن لیجے کہنے لگی بھائی میں علی اکبر کو پوری زندگی کے لیے نہیں لے رہی ہے میں جملہ سن لیجے لگے کہ پھر زہنب کہنے لے کہ صرف اٹھارہ سال جب اکبر اٹھارہ سال کا ہو جائے گا لوٹا دوں گی حسین کی آنکھوں میں آسو آگئے اے بہن تجھے کیا پتا جب اکبر اٹھارہ سال کا ہوگا مدینہ نہ ہوگا کربلا کا میدان ظالم کی سینہ اکبر کا سینہ یہ ہے اکبر کا اتمام سمجھ گئے یہ ہے علی اکبر کا اتمام پھر سنیا آگئے جب جناب الکبر تھے تو روایت کہتی ہے کہ رات کو اکثر علی اکبر کے گہوارے پر سایا نظر آتا تھا ایک دن امی لیلہ اٹھ کے گئیں کہ کون ہے جو میرے اکبر کے اوپر روز سایا کرتا جا کے دیکھا کوئی اور نہیں حسین کھڑے ہوئے آقا کیا آپ روزت تھے آہ لیلہ میں آتا ہوں کیوں لیلہ جب بھی نانا کی یاد آتی ہے اکبر کو دیکھنے آ جاتا ہوں جب بھی لیلہ کی یاد آتی ہے اکبر کو دیکھنے آ جاتا ہوں یہ سن لیے آپ نے ایک واقعہ میں پیچھے سے سنا رہا ہوں تاکہ آپ اور آمادہ ہو جائیں مساہد کے لیے پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے دو عرب لڑتے ہوئے آیا ایک اونٹ لے کے دونوں لڑ رہے تھے دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اونٹ میرا ہے وہ کہتا تھا اونٹ میرا ہے امام حسین بیٹھے ہیں ساڑھے تین زال کے دونوں لڑ رہے ہیں تو ایک عرب نے کھڑ ہو کے کہا یا رسول اللہ اونٹ میرا ہے میرے پاس ثبوت ہے تو رسول اللہ نے کہا ثبوت کیا ہے کہہ لے کہ آپ اسے نہر کیجئے ابھی نہر نہر سمجھ گئے دمبا بھیڑ بکری بھینس یہ زبا کی جاتی ہے اونٹ نہر کیا جاتا ہے کہ آپ اسے نہر کیجئے جب آپ اس کو نہر کریں گے اور اس کا دل نکالیں گے تو دل پہ کالا داغ ہوگا رسول اللہ نے کہا تجھے کیسے پتا ہے اس کے دل پہ کالا داغ ہوگا کہا رسول اللہ میں جانتا ہوں اس کے دل پہ کالا داغ ہوگا کہ کیوں کہ اس لیے کیونکہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے ایڈیا رگڑ کے مرا ہے اور میں جانتا ہوں جوان کا زخم جانور بھی برداج نہیں کرتے حسین نے یہ سننا نرہ سن لے گا حسین قریب آؤ حسین قریب آئے سینے کا بوسا لیا صاحب آنے کا کیوں لے رہے کہ میں سوچنا ہوں جو زخم جانور برداج نہیں کرتے ارے حسین اکبر قضا قضاق اللہ پولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکارے سنوگے علی اکبر گزر رہے ہیں علی اکبر کی سب سے بڑی طاقت جانتے کیا جو بھی علی اکبر کے سامنے سے ایک بار گزرتا تھا وہ لوٹ کیا کون ہے یہ تو لوگ کہتے تھے یہ حسین کا اکبر ہے ایک شخص نے دیکھا مسلمان نہیں تھا حسین اکبر کو دیکھا واپس آیا کہنے گا کون ہے تو کہنے گا رسول کے نواسے کا بیٹھا علی اکبر ہے ہم شکل پہ امبر ہے کہ مجھے حسین کے پاس لیکھے چلو لائے امام حسین کے پاس найے کہنے گا مولا میں مسلمان نہیں مگر میں جانتا ہوں آپ کریں گے دعا تو پوری ہوگی امام نے کہا بتاؤ کیا دعا کہ دعا کیجئے میرے حق میں کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دیں حسین نے کہا اللہ تجھے بیٹا دے دیں خدایہ سے بیٹا دیں کہ نہیں مولا بیٹے تو میرے اور بھی ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ ایک بیٹا دے مگر اکبر جیسا ہو حسین نے ہاتھ نیچے کر لی نیچے کر کے کہا بھائی میں دعا کر دوں مگر یہ بتا کہ اگر اللہ نے تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دیا اور وہ اٹھارہ سال کا ہو گیا اور اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا چھپ گیا تو برداش کرے گا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا دعا نہ کیجے گا کہ کیوں کہ آنکھ میں کانٹا برداش کر سکتا ہوں اکبر جیسے بیٹے کے پاؤں میں نہیں کہتے ہائے حسین کی غربت ارے اسی کے سینے میں سینہ آگئے ہیں اہلی اکبر آئے اہلی اکبر کربلا حسین کے پاس آئے بابا اے بابا آج تابوت نکلنا ہے اس جوان کا بڑھ بڑھ کے کانٹا دینا بڑھ بڑھ کے چومنا اس لیے کہ تم تو بڑی آسانی سے تابوت اٹھا لوگے کوئے حسین سے پوچھے کہ کیسے اٹھایا ہوگا آئے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے میرے لال اے میرے لال کیسے دے دوں تجھے پھوپی نے پالا ہے پہلے پھوپی سے اجازت لی پھر ماں سے اجازت لی جب ماں سے اجازت لی حسین نے اپنے ہاتھوں سے بڑھے پہ سوار کیا بی بیوں میں گئے ہر بی بی نے علی اکبر کی پیشانی پر بوسا دیا جب بوسا دے چونکہ خطیب آل محمد کہتے ہیں نکلنا چاہتے تھے اچانک کسی نے علی اکبر کی ابا کو پکڑ دیا اب جو ابا پکڑی نا تو حسین علی اکبر نے پلک کے دیکھا کیا دیکھا ساڑھے تین سال کی سکینہ آئے سکینہ تم کہتے ہیں بھائی میں رکھت اتنا بڑھانی کہ پیشانی کو بوسا دے لوں بھائی نیچے بیٹھ جا نیچے علی اکبر نیچے بیٹھے علی اکبر نیچے بیٹھے سکینہ نے بھائی کی ذلفیں ہٹائیں پیشانی کا بوسا دیا اب بوسا دے کہ پوچھتی ہیں بھائی آج تاریخ کیا ہے بس تاریخ بتا دے علی اکبر نے کہا بھائی آج دس محرم ہیں سکینہ نے کہا بھائی یاد آیا کہ کچھ یاد نہیں ہے کہا جی کا تو وعدہ کر کے سغرہ سے آیا تھا اے سغرہ سغرہ میں لینے آوں گا خدا حافظ علی اکبر خدا حافظ تاریخ قطعہ حسین نے علی اکبر کو سوار کیا اور ایک جملہ کہا میرے لال اے میرے لال بس تیرے باپ کی خواہش اتنی ہے جہاں تک میں نظر آؤں پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھتے رہنا بابا ایسا کیوں میرے لال کاش تو جوان بیٹے کا باپ ہوتا علی اکبر میدان میں گئے تاریخ کہتی ہے تنوار نکالی حملہ کرنا شروع کیا اب جو حملہ کیا تو حسین آئے تاریخ کیفیہ سمجھئے گا حسین در خیمہ پہ کھنے حسین در خیمہ پہ کھنے فضہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے اور لیلہ مسلے پہ بیٹھے لیلہ نے کہا ایس بی بی فضہ بس تم چہرہ دیکھتی رہنا جیسے ہی حسین کے چہرے کا رنگ بدلے تو مجھے بتا دینا اب جناب فضہ کو چہرہ تو نظر نہیں آرہا کیونکہ حسین کا چہرہ ہے مختل کی طرف پیچھے سے دیکھ رہی ہیں اچانک ایک مرتبہ جناب فضہ نے چیخ ماری والیہ جناب لیلہ نے کہا کیا ہوا کہنے لگی مہین مولا کا چہرہ تو نہیں دیکھا کمر پکڑ کے کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں والیہ 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 لو عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے علی اکبر کو روانہ کر دیا ادھر یہ منظر ہوا جناب لیلہ دروازے پہ آگیا مولا میرے بچے کی تو خیر ہے کہتے ہیں دعا کرو کہ تیرہ اللہ لوٹ کے آ جائے جناب لیلہ نے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے حسین کو اکبر سے ملاتے ابھی دیر نہ ہوئی تھی کہ اکبر در خیمہ پہ آگئے بابا کاش ایک گلاس پانی مل جاتا بابا ایک گھونٹ مل جاتا ایک قطرہ مل جاتا حسین نے کہا میرے لال پانی تو نہیں ایسا کر اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دے زبان دہن میں ڈالی کھیچ لی کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوشک ہے دلاسہ مل گیا چلے گئے علی اکبر اب علی اکبر لوٹ کے نہیں آئیں گے اب علی اکبر لوٹ کے نہیں آئیں اب علی اکبر کی آواز آئی بابا میرا آخری سلام حسین چلے تاریخ کہتی ہے جب چلے تو زمین کربلا پہ گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے پھر گرے جب نہ چلا گیا اللہ مامہ علی سے لکھتے ہیں پدر برلاش پسر زانو بزانو رفت حسین علی اکبر کے جنازے پہیسے پہنچے جیسے کوئی گھٹنیوں چلتا ہے اچھا آنکھوں کی تو پینائی جا چکی ہے حسین نے علی اکبر کا زخم دیکھا نہیں ٹٹولا اب جو ہاتھ لگا تو علی اکبر نے کہا پری بابا ہاتھ ہٹا لیجے میرے لال کیوں بابا ظالم آپ کے سبر کا امتحان لینا چاہتا ہے بابا ظالم میرے سینے میں کہہ کے سنہ چھوڑ گیا میں نے سنا ہے حسین بہت بڑا سابیر میں نے سنا ہے بابا میرے سینے میں سنہ چھوڑ گیا ہے اچھا پروردگار تیرے حسین کے سبر کا معاملہ ہے اس کے بعد نجف کا رخ کیا بابا علی آئیے پھر آسمان کا رخ کیا دادا ابراہیم آئیے دادا اسماعیل آئیے دیکھئے میں نے اپنے ابراہیم کے میں نے اپنی آنکھوں کو پٹی نہیں باندھی میں نے اپنے اسماعیل کے قدموں میں رسی نہیں باندھی یہ کیا کہ حسین نے علی اکبر کو کھیچا کھیچنے کے بعد اپنے زانو پر علی اکبر کا سر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا دوسرے ہاتھ سے علی اکبر کی بچھی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد حسین کا ہاتھ کا اپنا شروع ہوا کہتے ہیں یا علی یا علی یہ کہہ رہے تھے کہ علی حسین کو لگا حسین کو لگا علی اکبر کاب رہے ہیں کہتے ہیں میرے لال کہ آپ کیوں رہا ہے حسین نے کہا بابا آپ کی جان کی قسم اکبر نہیں کاب رہا زمین کربلا اے بابا تیرا اکبر تابوت لائیے رکے رہیے تابوت یہیں آئے گا دیکھئے کتنا سجا ہوا تابوت آ رہا ہے چار جوانوں نے کاندھے پر اٹھایا ہے نا ہاں میں تمہیں دکھاؤں گا آؤ ذرا کربلا حسین نے کیسے اٹھایا تاریخ کہتی ہے حسین علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھا حسین نے اپنا پٹکہ کمر میں باندھا باندھنے کے بعد یا علی کہا نہیں اٹھا تاریخ کہتی ہے حسین نے علی اکبر کی بغلوں میں ہاتھ دیا یا علی نہیں اٹھا خیمے گھر اکر کے کہا اے پنیس حجم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لو چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھیں اس سے پہلے کہ بچے پہنچتے ارے خیمے سے زینب کی آواز آئی بھائیہ سینہ اٹھے گا لاشا ہے برابر کا بھائیہ سینہ اٹھے گا لاشا ہے برابر کا ارے میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا دوں گی اے بھائیہ 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 مانسوں بھر میں یاسل پھ کر ہائے ہائے اکبر ہائے ہائے اکبر ہر مانتہ پہنانگی پوشاک شہانی مستورات سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو نہ بنائیں آپ کو خدا حسین کا واسطہ ہے کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں بھولا بنا لو اتنا تو ذرا ٹھہلو تمہیں بھولا بنا لو پھر ایک جلگ سہر کی صغر راہ کو دکھا دو جو ایک چین ہے فاہر جو ایک چین ہے